کل کیلے گئی وڑک اپ کی دوسری میچ میں پاکستان با مقابلہ ندرلینڈ کے خلاف قومی ٹیم کی فالس بولر حارس رعوب نے تباہی مچا دی انڈین میڈیا سمیت دنیا بر میں حارس رعوب کی تیزترین گنبازی کی تاریح پہ جاری ہے دوستو اگر آپ بھی حارس رعوب کو دنیا ایک رکٹ کا خطرناک اور اچھا بولر مانتے ہیں تو اس ویڈو کو دل سے سو لائک دے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا چینل بھی سپورٹ ایڈیو کو سبسکرائب اور فیس بک پیج سپورٹ تری نائنڈوں کو فالو کریں جی ہاں کل پاکستان اور ندرلینڈ کے خلاف وڑک اپ کا دوسرا میچ کیلے گیا ندرلینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا پیس لا کیا تو شروع میں ایک بار پھر پاکستان ریکٹ ٹیم کی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہوئی پاکستان کی ٹاپ آرڈر بلکل ناکام ہو چکا تھا امام الحق فخر زمان اور باب العظم جلدی آؤٹ ہو گئے تھے کوئی بھی بیٹسمن ندرلینڈ کی بولنوں کا سامنا نہ کر سکا تین تیس رنز پہ پاکستان کی تین بڑے کلالے آؤٹ ہو چکے تھے اس کے بعد پاکستان کی نوجوان لیپ ہرم بیٹسمن ساوچ اکیل بیٹنگ کرنے کے لئے آئے اور اس کے ساتھ محمد رزوان نے بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے دونوں نے مل کر ایک سو بیس رنز کی شاندار پر نشب قائم کی پاکستان کرکٹ ٹیم نے ندرلینڈ کو جیتنے کے لئے دو سو ستسی رنز کا حدب دیا جب پاکستان کرکٹ ٹیم کی بولنگ کا موقع آیا تو پاکستان کی فاسٹ بولر حارس روب نے ندرلینڈ کو اکیل ہی کلنے نہیں دیا اور پوری ندرلینڈ ٹیم کو دو سو پانچ رنز پر آل آؤٹ کر دیا یو قومی کرکٹ ٹیم کی فاسٹ بولر حارس روب نے ندرلینڈ کے خلاف تباہی مچا حارس روب نے چار ہور میں تئیس رن دے کر تین کلنے کو پاویرینڈ کے راہ دکھائی اور اسی طرح پاکستان نے وڑک اپ دوزارتیس میں بڑے مارجن سے اکسی رن سے ندرلینڈ کو شکست دے دی اسی طرح پاکستان نے وڑک اپ دوزارتیس میں اپنا پہلا مارکہ اپنے نام کر لیا ہے قومی کرکٹ ٹیم کی نوجوان لیپ ہینڈ بیٹس میں ساؤ شاکیل کو شاندار فرفارمس پر مین آف دی میچ کا آئی وارڈ بھی دے دیا گیا دوستو حارس روب آور لیپ ہینڈ بیٹس میں ساؤ شاکیل کی شاندار فرفارمس پر لائک تو بندہ ہے ویڈیو کو لائک کیجئے پاکستانی شائقین کرکٹ کو ویزی جاری نہ کرنے والی مولی حکومت نے اسٹیڈیم برنے کی کوششیں تیز کر دی سماجی رابطی کے سائل ٹیٹر ایکس پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں خواتین کے احتی نظر آ رہی ہے کہ انہیں بہارتی وزیراعظم کی جماعت بی جے پی کی طرف سے میچ کی پاسز کی گئی تھی اور ہم یہاں پاکستان اور بہارت کا میچ دیکھنے آئے ریپورٹر بتایا کہ آج نیوزلین اور انگلینڈ کی درمیان میچ ہے جس پر خواتین نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آج بہارت اور پاکستان کا میچ ہے اس لئے ہم یہاں آ گئے گزشتارہ وڑکپ کی تتاہی میں شاید تین کرکٹ کی آدم دلچسپی ریکارڈ کی گئی تھی ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ تماشائیوں کی گنجائش رکھنے والا نرن نرمودی کرکٹ سٹیڈیم بالکل خالی تھا جس پر بہارتی کرکٹ بورڈ کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دوستو مزید سپورٹس کے حوالے سے باخبر رہنے کے لئے اس ویڈیو کو دل سے لائک کرے اور ہمارا چینل بیجے سپورٹ ایج ڈی کو سبسکرائب کرے